حضور یہ دوران قرات جہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جب قاری وقف کرتا ہے تو وقف کی حالت میں اور دوسرے لوگ جو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کہتے ہیں ایسا کہنا کیسا ہے وقف دو قسم کا ہے ایک وقف قرات ہے اور ایک وقف قطع ہے وقف قطع تو یہ ہے کہ آرین نے قرات قتم کر دی اب اس کو آگے نہیں پڑنا ہے اس نیت سے اس نے وقف کیا تو اب وہاں قرات قتم ہو گئی اور وقف قرات یہ ہے کہ تنفس یا کسی آرزے کی وجہ سے یا وہاں پر اس کو وقف کرنے کا حکم ہے اس لیے اس نے جو ہے وہاں پر وقف کیا لیکن ابھی اور آگے پڑنا چاہتا ہے لہذا ایسی صدد میں وہ پوری کی پوری مجلس قرات وحدہ کا حکم رکھتی ہے اور اس دوران جبکہ قرات جاری ہے لوگ چلاتے ہیں اور میں نے یہاں تو یہ بات نوٹ نہیں کی لیکن کراچی میں جم میں گیا جب پڑھا جاتا ہے تو فوراں چلاتے ہیں حق نبی ہو حق نبی تو میں نے وہاں یہ مسئلہ بتایا تھا تو یہ جو ہے اس صورت میں وہاں یہ ہے کہ دروش شیف دل میں پڑھیں اور زبان سے پڑھنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے جب تک قرات جاری ہے دوران قرات یا دوران خطبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وغیرہ سے دعا دینا یا ذکری کرنا یہ جائز نہیں ہے دوران قرات اگر خطبہ ختم ہو چکا یا آیت کی تلاوت پوری ہو گئی اب سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا تو یہ جائز ہے لقمہ دیتی ہیں لقمہ دینے کا تو اصل طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ سے لقمہ دیا جائے لیکن اللہ اکبر یا کسی کلمہ ذکر سے لقمہ دیا گیا تو نماز میں کوئی فساد نہیں آیا اگر موقع پر لقمہ ہے اور لقمہ بھی موقع ہے تب تو وہ کھانے کے لقمے کی طرح